دوستو چہرے کی رنگت کو نکھارنے کے لیے ویسے تو بہت زیادہ فیس ماس کا کوئی ایسی بلیچیز ہوتی ہیں کچھ ایسی ہوم ریمیڈیز ہوتی ہیں جن کا استعمال کر کے ہم اپنے سکن کو وائٹ کرتے ہیں دوستو یہ ایک چینل لائف ویڈ سانیہ رزا اشر بہت ہی زبردست بیوٹی سے ریلیٹیڈ یہ کنٹینٹ اپروڈ کرتی ہیں اچھا چینل ہے آپ سب لوگ جائیے ان کی چینل کو سبسکرائب کریے اور میں کمنٹ باکس میں پن کر دیتا ہوں ٹاپ پر کمنٹ آپ لوگوں نے جانا ہے کمنٹ میں اور لنک وہاں پر آپ کو ان کی چینل کا مل جائے گا جانا ہے اور سبسکرائب کر لینا ہے لیکن دوستو آج میں آپ لوگوں کو کچھ ایک ایسی چیز بتانے والا ہوں ایک ایسا زبردست وائٹننگ ڈرنک بتانے والا ہوں اور بنانا سکھاؤں گا کہ یہ کیسے بنتا ہے کس طرح سے آپ لوگوں نے اس کو پینا ہے ہو جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور ایسی ویسی رنگت بھی نہیں ہوگی کہ یار آپ لوگوں کو کچھ دن بعد دوبارہ آپ لوگ اپنی پرانی حالت میں آجیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا پرمنٹ یہ وائٹننگ آپ کو دے گا لیکن دھوپ میں دیفنیٹلی اب جب جائیں گے بشک رنگ وائٹ ہو یا جس طرح کبی ہو وہ تو خراب ہونا ہی ہے دھوپ سے آپ کو بچنا پڑے گا تو آئیے چلتے ہیں آج کی بہت ہی کمال کی رمیڈی بنا لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو دیسی ہیل ٹی وی جینل کو سبسکرائب کرنا ہوتا اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب کر لیا ہے تو ہمارے انسٹاگرام پر بھی ہمیں فالو لازمی کیجئے تو آئیے چلتے ہیں دوستو بغیر ٹائم کو ویسٹ کی آج کی رمیڈی بنا لیتے ہیں ہمیں کچھ انگریڈینٹس درکار ہوں گے ان انگریڈینٹس میں سب سے پہلے دوستو آتا ہے چھوٹی الائچی یہ آپ لوگوں کو کسی بھی جگہ سے پاس آنی مل سکتی ہے یہ اس طرح کی ہوتی ہے چھوٹی الائچی دوستو رنگ نکھارنے کے لیے بہترین ہے اور دوسرے نمبر پر دوستو ہم لوگوں کو لینے ہیں سونف بہت ہی کمال کی چیز ہے آپ لوگوں کے نظام حاسمہ کو بہترین بناتے ہیں اور چہرے کی رنگت کو نکھارنے کے لیے بہت بڑا اہم کردار یہ ادا کرتے ہیں آپ لوگوں نے یہ لینے ہیں سونف اور لاسٹ میں ہم لوگوں نے لینے ہیں دوستو یہ کالا زیرہ دو قسم کا زیرہ مارکیٹ میں ہوتا ہے ایک سفیز زیرہ ہوتا ہے ایک کالا زیرہ ہوتا ہے دونوں میں تھوڑا بورٹ ڈیفرنس ہوتا ہے اتنا نہیں ہوتا آپ لوگوں نے کالا زیرہ لینا ہے ایک نمبر ہونا چاہیے اچھا یہ آپ لوگوں نے لینا ہے تو آئیے چکتے اس کو کیسے تیار کرنا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں دوستو اس ڈرنک کو بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک گلاس پانی کا چاہیے ہے گرم ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی آپ لوگوں نے لینا ہے یہ میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کس قدر گرم ہے کہ دھواں بھی اس کا نکل رہے اسی طرح سے آپ لوگوں نے بھی گرم لینا ہے سب سے پہلے دوستو آپ لوگوں نے پانچ دانے الائچی کے اس میں ڈالنے ہیں اس کو کھول دینا ہے الائچی کو ٹھیک ہے اس کو چھیل کر اس میں ڈالنے ہیں جو اس کے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں وہی اثر دکھاتے ہیں ویسے یہ چھلکا بھی اثر دکھاتا ہے لیکن دانے بہت زیادہ اثر دکھاتے ہیں آپ لوگوں نے اس کو کھول کر پانچ دانے الائچی کے اس میں ایڈ کر دینے ہیں پھر اس کے بعد دوستو آپ لوگوں نے اس میں سونف ایڈ کرنے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا ایک چمچ سونف کا ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کے بعد دوستو آدھی چمچ زیرے کی ہم لوگ اس میں ایڈ کر دیں گے اب ایک دفعہ اس کو مکس کر لیجئے اور اس کو آپ لوگوں نے چھوڑ دینا ہے دیکھیں پانی گرم آگ کی طرح تھا تو فوراں سے اس نے اپنا اثر ویج میں چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور دوستو آپ لوگوں نے اس کے اوپر کوئی پلیٹ یا کوئی ایسا برطن رکھ دیجئے کہ اس میں کوئی گندی چیز ایڈ نہ ہو ٹھیک ہے کوئی مکھی یا کوئی مچھر اس میں پڑنا جائے اب دوستو اس کو ایک گھنٹے کے لیے آپ لوگوں نے چھوڑ دینا ہے پھر ایک گھنٹے کے بعد آپ لوگوں نے اس کا دھکن جب آپ لوگ اٹھائیں گے تو اس کا رنگ ابھی سے چینج ہو گیا ہے ایک گھنٹے بعد اس کا مزید رنگ چینج ہو جاتا ہے بہت خوبصورت کلر نکل آتا ہے پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے دوستو اس ڈرنک کو آپ لوگوں نے سیو کر لینا ہے اب رات کو سونے سے پہلے آپ لوگوں نے اس کو یوز کرنا ہے اس کو پینے کا طریقہ یہی ہے سب سے بیس طریقہ رات کو سونے سے پہلے ٹھیک ہے جب آپ لوگ کھانا وغیرہ کھا چکیں گے پھر اس کے بعد سونے سے پہلے یعنی بستر پر جیسے ہی آپ ہوں گے اس کو آپ لوگوں نے چھان لینا ہے سٹین کر لینا ہے اور آپ لوگوں نے گرمہ گرم پی لینا ہے اگر تھنڈا ہو چکا ہے تو آپ لوگوں نے گرم کر لینا ہے اتنا گرم ہو کہ آپ لوگ ایزیلی پی سکو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے سو جانا ہے دوستو ٹین ڈیز ریگولر اس کو یوز کریں میں آپ لوگوں کو گرنٹی دیتا ہوں اس چیز کی کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی فیرنیس اتنی کمال کی ہو جائے گی کہ لوگ آپ سے پوچھے پھریں گے کہ یار آپ کیا استعمال کر رہے ہو یہ آپ لوگ یقین کریں بہت ہی انٹرنلی آپ لوگوں کو بہت فائدہ پہنچاتا ہے اس میں جو الائچی اور سونف ایڈ ہوئے ہیں یہ آپ کے نظام حازمہ کو بہت تیز بناتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے مسانے کی گرمی کو ختم کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے چہرے پر دانے نکلتے ہیں پیٹ کی گرمی جو ہوتی ہے اس سے بھی میدے کی جو گرمی ہوتی ہے اس سے بھی انسان کے چہرے پر پیمپلز وگرہ نکلتے ہیں پیمپلز وگرہ صاف ہوں گے آئل کم ہوگا چہرے پر اور نکھرے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کا چہرہ بہت کمال کی رمیڈی ہے دوستو آپ لوگوں نے اس کو لازمی استعمال کرنا ہے اور ساتھ ساتھ دیسی ہیلڈ ٹی وی چینل کو سبسکرائب بھی کرتے جائیے ملتے ہیں دوستو نیکسٹ کسی اچیسی نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹوپے کے ساتھ تب تک کے لئے دیسی ہیلڈ ٹی وی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ